ہیبریڈیزیشن ہیبریڈیزیشن سے پہلے وہی بات ہے وہ جو لینس پالنگ نے اس میں موڈیفیکیشن کی آپ نے اپنے پاس ان کو چیک کرنا ہے اگر ہم بریلیم کی بات کریں اس کا ٹامک نمبر ہے فور لیکٹرانی کنفیگریشن دیکھیں وان اس ٹو ٹو ایس ٹو یہ بھی اس کا کمپلیٹلی فیلڈ ہے یہ بھی اس کا کمپلیٹلی فیلڈ ہے تو اس میں کوبلنڈ بانڈ بننا ہی نہیں چاہیے لیکن جب بی سی ال ٹو بنتا ہے گوھر کریں تو بریلیم نے دو بانڈ بنائے ہوئے ہیں حالانکہ بریلیم دو کلورین سے اوور لیپنگ اس وقت کرے گا جب بریلیم کے پاس پارشلی فیلڈ الیکٹران ہوں گے ہم نے ان کی اس کی گراؤنڈ سٹیٹ کنفیگریشن لکھی ہے تو اس میں تو پارشلی فیلڈ ہے ہی نہیں ہے وان اس بھی کمپلیٹ ہے ٹو اس بھی کمپلیٹ ہے تو وائے بریلیم فارم کوبلنڈ بانڈ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہوگا ہیبریڈائزیشن ٹھیک ہو گیا اور اس کا آنسر کیا ہے اگر ہم اس کی مکمل کنفیگریشن لکھیں تو اس کا جو ٹو پی ہے نا یہ اس کے اندر کوئی الیکٹران نہیں ہے یعنی ایمپلی ہے ہم اس کنفیگریشن کو لکھتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ الیکٹرانی کنفیگریشن ہوتا کیا ہے جب دو ایٹم یاد رکھنا ہے جب دو ایٹم ایک دوسرے کو اپروچ کرتے ہیں مثلا بریلیم کے نزدیک کلورین کے ایٹمز آتے ہیں تو بریلیم میں الیکٹرانز ہوتے ہیں کلورین میں الیکٹرانز ہوتے ہیں ان الیکٹرانز میں ہوتی ہے ریپلین اس ریپلین کے ندیجے میں کیا ہوتا ہے ایک الیکٹران یعنی پہلے نمبر پہ جب ریپلین ہوگی تو سسٹم کی انرجی بڑھے گی ٹھیک ہو گیا یاد رکھیں اٹریکشن ہو بانڈ بنتا ہے انرجی کم ہوتی ہے ریپلین ہو بانڈ نہیں بنتا انرجی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں جب سسٹم کی انرجی زیادہ ہوگی تو وہ انرجی کیا کرے گی اس ایک الیکٹران کو جمپ کروا دے گی ٹو پی میں ٹھیک ہو گیا اب کنفیگریشن دیکھیں کیا بنے گی وان ایس ٹو بنے گی ٹو ایس وان بنے گی اور ٹو پی ایکس میں ایک الیکٹران چلا جائے گا اب چیک کریں اس میں کتنے یہ پارشلی فیلڈ دو تو اس لیے جو بی سی ایل ٹو ہے اس میں جو ہے دو کوویلین بانڈ 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 جائیں گے دو جگہ پہ اوبر لیپنگ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو ہیبریڈائزیشن جو ہے ہمیں یہ اس چیز کا انسر کرے گی تو اس کے بیسک پاسچولیٹس کے ہیں وہ چیک کریں انٹر میکسنگ آف ٹو آر مور پیور اٹامی کاربیٹال آف ان ایٹم وید آلموس سیم انرجی تو گیو سیم نمبر آف ایڈنٹیکل نیو ٹائپ آف اوبر اٹامی کاربیٹال اس ناؤن از ہیبریڈائزیشن اس کی دوسری دیفنیشن میں آپ کو بتا دیتوں وہ بھی آپ نے لیکھ لینی ہے ٹھیک ہو گیا اس میں آپ یہ لکھیں گی atomic orbitals of different shape and different energy overlap to form hybrid orbitals that have same shape and same energy this process is called hybridization next point دیکھیں the new orbitals form are also known as hybrid orbitals یعنی ایسا سفیریکل ہے اس کی energy ہو رہا ہے پی جو ہے وہ دمبل shape ہے اس کی energy ہو رہا ہے تو ان کی shape بھی different ہے energy بھی different ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا atomic orbital جب یہ overlap کرتے ہیں یا intermix ہوتے ہیں تو یہ بنا دیتے ہیں hybrid orbital what is hybrid orbital یعنی ایسے orbitals ہوتے ہیں جن کی shape بھی same ہو جاتی ہے energy بھی same ہو جاتی ہے تو during hybridization the atomic orbital with different characteristics are mixed with each other different characteristics میں کیا ہو سکتا ہے s mix ہو سکتا ہے s to s mix ہو سکتا ہے s p کے ساتھ mix ہو سکتا ہے s اور d کے ساتھ mix ہو سکتا ہے تو before mixing ان کی shape بھی different ان کی energy بھی different لیکن after mixing ان کی shape بھی same energy بھی same تو دوبارہ definition revise کروا رہا ہوں کیونکہ آگے اس کی جتنی type سے آپ اس میں یہ definition میرے والی add کر سکتا ہے atomic orbitals of different shape and different energy are intermixed to form hybrid orbitals of same shape and same energy this process is called hybridization جی یہ hybridization کی types ہیں s p تو کتنے ایس ہیں اس میں ایک کتنے پی ہیں ایک تو آپ لکھ سکتے ہیں intermixing of one s and one p atomic orbital of different shape and different energy to produce hybrid orbital s p hybrid orbital of same shape and same energy یعنی جب ایک s orbital اور ایک p orbital mix ہوگا تو یہ s p بنے گا s p 2 نام پہ فوکس کریں ایک s orbital دو p orbital تو 3 total hybrid orbital بنیں گے تو یہ s p 2 hybridization similarly s p 3 hybridization میں ایک s اور 3 p mix ہوں گے کتنے بنوں گے چار تو 4 hybrid orbital بنیں گے s p 3 d اس میں کل دیکھیں one s mix ہوگا 3 p orbital mix ہوں گے one d ہوگا تو یہ 5 total orbital mix ہوں گے next s p 3 d 2 تو اس پہ نیم پہ فوکس کریں ایک s 3 p 2 d تو یہ 6 total orbital hybrid orbital 6 بنیں گے similarly s p 3 d 3 تو اس میں جو hybrid orbital ہوں گے وہ total 7 بنیں گے ٹھیک ہو گیا تو پہلی example ہو جائے گی ہمارے پاس s p hybridization تو definition check کریں intermixing of one s and one p orbital of almost equal energy to give to identical and degenerate hybrid orbitals is called s p hybridization next یہ range کیسے ہوں گے these s p hybrid orbital are arranged linear by making 180 اور they possess 50% s character and 50% p character یہ کیسے پتا چلے گا check کریں total kتنے s p اگر ہم دیکھیں تو اس میں total کتنے orbital دو ایک s اور ایک p تو یہ 50 50% s p 2 دیکھیں پہلے definition intermixing of one s and two p orbital of almost equal energy to give the three identical and degenerate hybrid orbital is known as s p 2 hybridization اب اس میں total 3 ہیں تو یہ trigonal planar symmetry جو matrian کی بنے گی اور angle 120 ہوگا یعنی according to یہ تقریباً almost west پر جیسے ہاں اس میں character change ہو جائے گا overlapping change ہو جائے گی s p 2 میں جو s character وہ 33.3% اور جو p character وہ 66.6 اب یہ کیسے ہے s اس میں ایک ہے total 3 ہے تو 1 divided by 3 multiply 100 تو یہ s character آئے گا اور 2 divided by 3 multiply 100 تو پی character آئے گا تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ کون سی hybridization یا کون سی overlapping strong sp sp2 تو answer ہو گیا sp کیونکہ اس میں جو s character ہوتا ہے وہ 50% ہوتا ہے جتنا زیادہ s character ہوگا اتنی زیادہ overlapping ہوگی اور یہ دیکھیں یہ 3 different تھے ان کی shape بھی different energy بھی different اب یہ تینوں same to same ہوگئے this process is called hybridization sp3 definition آپ دیکھ لیں اس میں total 4 بنیں گے tetra hydral range ہوں گے 109.5 angle ہوگا اور اب اس میں s character total 4 hybrid ہے to s a kia to 25% ہوگا اور جو p character ہوگا وہ 75 ہوگا similarly sp3 d hybridization ہے اس میں اب دیکھیں s 3 p اور 1 d ہوں گے کل کتنے بن گے 3 اور 5 orbital ہوں گے geometries میں کون سی ہوگی trigonal by pyramidal اور اس میں دیکھیں second point remaining 2 orbital present above and below the trigonal plane تو یہ ان کی shape بنے گی اور اس میں آپ s character دیکھیں 20% رہا گیا p 60% اور similarly d 20% next ہمارے پاس بنے گا sp3 d2 hybridization تو اس میں کیا ہوگا 1s 3p اور 2d mix ہوں گے 6 hybrid orbital بن جائیں گے اور یہ octahedral symmetry ہوگی رید آپ نکار لنے sp3 d3 total 7 hybrid orbital بنیں گے 72 angle ہوگا یہ geometry ہوگی یہ ساری shape ہوگی جی summary اگر electron pair 2 ہیں hibridization sp ہوگی shape linear ہوگی اگر electron pair 3 sp2 ہوگی trigonal plane ہوگی اگر electron pair 4 sp3 ہوگی tetra hydral ہو سکتی ہے pyramidal ہو سکتی ہے bent ہو سکتی ہے اس میں pyramidal اور bent کیوں ہوگی جس طرح ویسپر میں ہم نے پڑھا تھا اگر lone pair bond pair repelion آجے تو وہ pyramidal geometri ہوگی ٹھیک ہوگیا تو یہ ہماری سارا theoretical تھا